آپ کو یاد آتا ہے کچھ گن گن آنا چاہتے ہیں رام کا بھجن یہ کی جے رام سری رام جے جے رام سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام جے جے رام جے رام سری رام جے جے رام سری رام جے رام جے جے رام نے آپ نے بہت سندر بھجن گایا لیکن یہ بلکل آخری دور ہے کیا ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار دھامی جی کبھی کبھی کسی بات کو کچھ گھٹا کو دیکھ کے مایوس بھی ہو جاتے ہیں نہیں بہت بار ایسے سمیں ایسا پل ایسی چنوٹیاں جیون میں آتی ہیں اور ایسے سمیں میں یہ لگتا ہے کہ بھاگوان کی کرپا کے بینا آپ اس سے اوبر نہیں سکتے ہیں اور میں سلکیرہ ٹنل میں جب ہمارے اکتالیس ہمارے مزدور بھائی وہاں فس گئے تھے سترہ دنوں تک اور سترہ دنوں تک جب وہ اپنا سنگھرس کر رہے تھے جب وہ سرکچت بہار نکلے اور ان سترہ دنوں میں میں بھی لگاتار جو میرا سامانے کام کاز تھا اس کے علاوہ میرا سارا دھیان ادھری تھا آرنی پردان منتری جی ڈیلی ان کی جانکاری لیتے تھے پھر ہم کو جو ان سے سیوگ چاہیے ہوتا تھا جو بھی ایجنسی چاہیے جو اکرن چاہیے جو ٹیکنولوجی چاہیے بسے سگے چاہیے جی جی ان کو سب کو پردان منتری جی کو کہتے تھے پردان منتری سے اور وہ ان کو بھیجتے تھے آپ کو جب کئی بار وہ فیل ہو گئے تو کئی بار آپ کو مایوسی ہوتی تھی کیوں نہیں ہو پا رہا ہے بہت بار ایسا ہوا تو کس کو یاد کرتے تھے آپ تب نہیں بھگوان کو یاد کرتے تھے اور پراتھنا کرتے تھے بھگوان سے وہاں باکھنات بابا ہیں ان کی پراتھنا کرتے تھے اور جس دن وہ باہر نکلے تو آرنی پردان منتری جی کا سب سے پہلے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں بہت اچھا کام ہوا ہے اور بڑی انہوں نے ساواسی بھی دی ہم لوگوں کو سب ہی کو انہوں نے کہا میری طرف سے سب کو کہیے گا جتنے لوگ بھی وہاں لگے ہوئے ہیں ان کے فون کے ان سے بات کرنے کے بعد میں نے آسمان کے طرف دیکھا اور مجھے لگا کہ ہسور تُو ساکچھات ہے اور میں سچ بتاؤں تو اس سے میں میری آنکھوں میں آسو آگئے تھے اور بھگوان کی بہت بڑی کرپا ہوئی کہ ایک کٹھین سمیہ میں پورے دیش کی نظر تھی اس کے اوپر اور آپ نے دیش کی جو بھاونہ تھی اس کے انکول انس کے انروپ ان سب کو سرکشت نکالا اور یہ واقعی بہت بڑا کام تھا شاید مجھے لگتا ہے اتحاس اس کام کے لیے آپ کو کبھی نہیں بھول پائے گا لیکن یہ سواد میرا ختم کرنے کا من نہیں کر رہا لیکن سمیہ کا ایک انوشاثن ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ ایموشنل عیقتی ہیں یہ ہمیں پتا ہے آپ دھارمک بیکتی ہیں یہ بھی اب اس کی بھی جانکاری ہے ایک چیز آپ سے جانا چاہوں گا آپ دھیان جب لگاتے ہیں تو کس کا دھیان لگاتے ہیں نہیں میں دھیان میں اپنے کو سوہم کو کھوزنے کا پریاس کرتا ہوں جی اور جو میرا استیتو ہے ایک پرانی کے روپ میں ایک منصرے کے روپ میں کئی بار بیکتی کیا ہے کہ دھیان لگاتا ہے پرماتما کو بھی یاد کرتا ہے پرماتما سے اپنا جڑاؤ بھی کرتا ہے وہ بھی ایک ساتھ ساتھ اس کی پرکریہ ہے لیکن اس میں دھیان میں جو سب سے بڑی بات ہے ہمیس جی وہ سوہم کو بھی کھوزنا ہوتا ہے اگر ہم سوہم کو کھوز پائیں اپنی گلتیوں کو بھی انیلائز کرتے ہیں آپ کبھی گلتی ہو جاتی ہے بلکل نشی طریق سے دیکھیں سارا آقلن کرنا بھی چیئے اور کرتے بھی ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے جو ہمارا استیت تو ہے اس کی کھوز کرنی چیئے اور میں تو آپ سے بھی کہوں گا کہ پرتیک دن سونے جب جاتے ہیں تو پانچ منٹ سے لے کر دس منٹ پندرہ منٹ جتنا کر سکتے ہیں اوم کا اچارن کریے اور اپنے کو کھوزیے پراتا کال اٹھتے پھر آپ اوم کا اچارن کریے آپ نے بہت اچھی بات دلی کہ جب رات کو سونے کے لیے جائیے پانچ منٹ دس منٹ جتنا سمیہے اوم کا اچارن کریے آج کی یوہ پیڈی کو کیونکہ آپ خود یوہ ہیں تو میں یہ سوال آپ سے چلے پوچھوں کیا میسیج دینا چاہیں گے وہ نراش بڑی جلدی ہو جاتے ہیں انہیں ہر چیز بڑی جلدی چاہیے وہ یا تو ریل بنا رہے ہیں یا ریل دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں نراش بڑی جلدی ہو نہیں گھر جاتی ہے ہمارے جو نئی پیڑی ہے ان کو اپنی ایک تو سوست دنچریہ رکھنی چاہیے جلدی اٹھنا چاہیے کتنے بجے اٹھنا چاہیے اب یہ آپ لوگ سنیے مکھے منتری کہہ رہا کتنے بجے اٹھنا چاہیے آپ کو لگتا ہے دیکھیں ان کے تو اسکول کے ٹائم ہوتے ہیں اپنے کالیج کے ٹائم ہوتے ہیں یہ سمسیا جو ہے نیت پوری نہیں ہو پاتی ہے یہ لوگوں کی یہ بہت بڑی سمسیا ہے کیونکہ آج دیر رات تک جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو ایک بیگیانی بھی کہتے ہیں ہمارے پہلے سے ساسطر کہتے ہیں کہ نیت کا ایک سمیں ہوتا ہے اس کو جرور ساونٹ سیلیپ ان کو لینا چاہیے اس لئے جلدی سویں اور پراتا کال جلدی جاگرن کریں اپنی دنچریہ کو سوست بنائیں اور لائف میں کوئی سوٹ کٹ نہیں ہوتا ہے سوٹ کٹ کچھ سمیں کے لئے ہو سکتا ہے ایک آدھ بار ہو سکتا ہے لیکن سمپون جیون کے لئے سوٹ کٹ لائف میں نہیں ہے لگاتار پریاس کرتے رہنے سے لگاتار محنت کرنے رہنے سے اور کبھی بھی محنت اور جو پریسرم ہوتا ہے وہ بیکار نہیں جاتا ہے وہ کسی نے کسی روپ میں آپ کو کچھ نکچھ دے کر جاتا ہے اگر آپ کو سپلتا نہیں آپ نے سونے کی بات کری تو چناؤ کے موسم میں سو پاتے ہیں آپ میرا تو آرام کر پاتے ہیں نہیں دن میں تو کبھی سوٹنے کا پرسنہ ہی نہیں ہے لیکن رات کو بارہ بجے کے لگ بگ میں اپنے کام پورے کرنے کے بعد پراتا کال میرا ہمیسا سمیں فکس ہے کہ ساڑھے پانچ پانچ کے بیچ میں میں ہمیشہ جادوان کرتا ہوں اور آٹھ بجے تک میں سارا اپنا دن چریہ تو اترا کھڑ میں پانچ میں سے کتنی سیٹے آ رہی ہے پانچ میں سے پانچ آ رہی ہے میری شب کامنا ہے آپ کو اتنے بڑے چناؤ میں جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی آپ کا بہت بہت دھنے باد ہمارے سا چننے کے لیے اور مکھے منتری جی آپ نے اتنا سمیں دیا اور وستار سے کئی بھی شوپے بات کری اور اپنے جیون پر بھی بات کری سب سے بڑی مہتپون بات ہے دھنے باد بہت 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 دھنے باد نمسکار